اللہ تعالیٰ نے حضرت عبرہم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائیں اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتی بکریں بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جالوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں اونک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ وَتَّخَدَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ عِبْرَحِيم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کوئی دیا جائے اس نے دوستوں بہن نہیں ہوتا ہے تو نوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کرلو امتحان لیلو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت عبراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراغاں میں حضرت عبراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گئے اور بلند دوستے کہنے لگے سبحان اللہ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَل اب وہ حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تصویح پڑنے لگا سبحان اللہ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ حضرت عبراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہے تو کر دیتا ہوں حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چلا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی میرے رب کا ذکر سنا اب پھر شروع کہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں ہے یار پھر ذرا سنا نا علمہ میں چھپسا سانو تو یار دگا سنا سانو ذرا دوبارہ سنا پھر سنایا ایک نفعہ پھر کہا پھر کہا اور اس تکہ نے لگا عباس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے حضرت ابراہیم کہنے لگے چلے کہ دفعہ اور سنا کہنے لگا پیسے لگیں گے تو کیا لے گا کہنے لگا گائیں پیسے ساری میری فرمایا بس یار اتنی قیمت تو سنا سئی سارا کچھ ہی تیرا پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر گائیں دے دیں پیسے دے دیں وہ ذکر سناتا حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی آہیں پڑتے ہیں تو میرے رب کا نام لے رہا ہے ذرا پھر سے لے کیف جاری ہے کہنے لگا بس بھئی حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے مجھے ذکر سنا اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا گائیں بھیسے میں لے چکا اونٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سناوں گا فرمایا چاہ تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے میں دیتا ہوں دے دیا کچھ دیر ذکر کیا تو اب خموش ہو گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا آپ فرمانے لگے یہ گائیں بیسے بکریاں چڑھانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں مانگوں گا کھانا نہیں مانگوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آسوا گئے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے